آپ یہ چنہ بریانی کھائیں گے تو آپ جو چکن بریانی ہوتی ہے وہ بھول جائیں گے ماشاءاللہ سے کم خرچ میں یمی سی بن کے بلکل گھر کے ہم نے اس میں ڈالی ہے کوئی دہی وغیر نے ڈالا اور ہماری بریانی ریڈی ہو گئی ہے السلام علیکم جی عبیر احمد فوڈ سیکرٹ میں آپ سب کا ویلکم ہے امید ہے جی آپ سب خیاریت سے ہوں گے تو جی آج میں آپ کے ساتھ کم بجٹ میں بننے والے بریانی کی ریسپی لے کے آئی ہوں تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل پر نئے ہے تو جی چینل کو میرے لازمی سے سبسکرائب کرتے جانا ہے تو جی سب سے پہلے بریانی برانے کے لیے ہم نے دو میڈیم سائز کے پیاز لیا تھے ان کو ہم نے براؤن کر کے گولڈن کر کے نکال لیا ہے اور اسی تیل میں ہم نے کھڑے مسالے ڈال دی ہیں سارے اور پھر اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ریڈ کر دیں گے اور اس کو چیزے کر لیں گے فرائے فرائے کرنے کے بعد پھر ہم نے اس میں ڈال دینی ہے ہری میرچوں کا پیسٹ ان کو بھی ایک سے دو منٹ کے لیے بھونیں گے اور پھر ٹوماٹر ڈال دیں گے ایک ہم نے چلکہ اتار کے ایڈ کیا تھا اور بس اس کی اچھے سے کر لیں گے بھونائی ہی تھوڑا سا پانی ڈال کے تاکہ مسالہ جلے نہیں اور پھر اس میں ہم نے سیمپل جی نمک ڈال کر دینا ہے کیونکہ نمک ہم نے جب چنے بوائل کرنے ہیں اس ٹائم بھی ایڈ کیا تھا تو آپ نے اس پوائنٹ پر تھوڑا ہے یہ ایڈ کرنا ہے اور پھر بریانی مسالے ہم نے دو چمچ ڈال دیئے تھے تو بس اس کو کر لینا ہے میکس اور پھر اس میں ہم نے اب آلو بریانی میں تو مسٹ ہوتے ہیں تو جی اس میں ہم نے آلو ڈال دیئے ہیں تھوڑے جو ہم نورمل ہنڈیاں میں ڈالتے ہیں اسے تھوڑے سے بڑے کٹ ہوتے ہیں وہ ڈال دیئے اور پانی تھوڑا سا ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اور بس اس کو اب ہم نے اچھا سے بھون لینا ہے تو اس میں ہم نے دہی بغیرہ کوئی آٹھ نہیں کرنا ہے تو دہی کی جگہ پہ ہم نے اس میں مسالہ بنانا کے لیے گریوی بنانا کے لیے جو ہم نے پیاس براؤن کر کے نکال لیا تھے اس میں سے کچھ ہم نے رکھ لینے ہیں اور کچھ کو ہم نے پانی ڈال کے اپنے گرائنڈر میں پیسٹ بنا لینا ہے اور وہ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اور پھر اس کو چیزے ماشلہ سے بھوننے کے بعد پھر جو ہم نے چنے اوور نائٹ ہم نے بھگو کے رکھ دیا تھے اور پھر ہم نے اس کو بھائل کر لیا سیمپل نمک ڈال کے اور پھر ہم نے وہ بھی اس میں آڈ کر دیا ہے جو تھوڑا بہت پانی رائے جائے گا پانی آپ نے سارا خوش کر لینا ہے تھوڑا بہت جو رائے جائے گا وہ اس پوائنٹ پہ خوش ہو جائے گا تو بس اب یہ جو ہم نے پانی اس کا ڈرائے کر لینا ہے اچھے سے اس کی بھنائی کرنی ہے اس پوائنٹ پہ تو ماشاءاللہ سے اب اس کی بھنائی ہو گئی تھی اور اس پوائنٹ پہ آپ اس کے مسالے میں نمک اور میڑچے مگرہ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم زیادہ لگے تو آپ کر سکتے ہیں جو تھوڑا نمک کا عمومن کم ہوتا ہے تو اس پوائنٹ پہ آپ نے چیک کر لینا ہے اور پانی بلکل تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے ہم نے آدھا کپ کے قریب تاکہ جب ہم نے گریوی جو بنائی ہے وہ گریوی بن جائے اور پھر جب ہم نے دم دینا ہے بریانی کو ہمارے چاول جو ہیں وہ نیچے نہیں لگی ہیں تو بس اب یہ مسالہ ہمارا ہو گیا ریڈی اس میں سے آدھا ہم نکال لیں گے اور آدھا ہم نیچے کڑاہی میں ہی رہنے دیں گے اور پھر جی سیمپل اوپر بوائل چاول ڈال دیں گے تو جب تک کہ میں اس کی لیئرنگ کرتی ہوں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل پر نئے ہیں تو جی میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کرتے جائے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو ماشاء اللہ سے جی اب ہم دوسری لیئر بھی اس پر لگا دیں گے جو ہم نے چنے والا مسالہ نکالا تھا تو یہ وائٹ چاہ چنوں کی بھی بنا سکتی ہیں آپ اور کالا چنوں کی بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے آپ نے ایک دفعہ لازمی ٹرائے کرنی ہے کالا چنوں سے بھی تو اس پہ ہم نے جو پیاز نکالا تھے اپنے براؤن کر کے وہ ایڈ کر دیا ہیں اوپر پھر ہم نے جی ایک لیمن کے سلائسز کٹ کر کے وہ بھی ایڈ کر دیا تھے اور اگر اس پوائنٹ پہ آپ کے پاس دھنیا یا پدیر نہ آویلیبل ہو تو آپ وہ اس میں لازمی آویلیبل ہی آویلیبل نہیں تھا تو میں نے نہیں آویلیبل کیا تو بس اب ہم اس کے اوپر زردہ بریانی جو کلر ہوتا ہے وہ آویلیبل کر دیں گے اوپر سے اور پھر جی اس کو دم پہ رکھ دیں گے دس سے پندہ منٹ کے لیے اور باس جی ہماری بریانی ریڈی ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے اتنی زیادہ مزے کی بنتی ہے کہ آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو چکن بریانی کو بھول دائیں گے تو جی دس منٹ ہو گئے تھے اور ماشاءاللہ سے گرم گرم بھاپ آپ کو نکلتی نظر آ رہی ہوگی تو باس اس کو کر لیں گے میکس اچھے سے مکسنگ کریں گے اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کھلے کھلے چاول ہمارے بن کے ریڈی ہوئے ہیں اور بہت زیادہ مزے کی تھے بنے اور اس میں کلر جو ایک ہم نے زردہ بریانی والا ڈالا تھا وہ تھا اور دوسرا جو کالے چنے ہیں وہ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے اپنا کلر چھوڑتے ہیں تو یہ ان کا ہے ماشاءاللہ سے دو تین کلر مکس ہو گئے تھے اور بہت زیادہ مزے کی ہماری بریانی جو ہوگی تھی ریڈی تو بسے ابھی اس کو پلیٹ بھی نکالتے ہیں اور گرم گرم آپ چٹنی کے ساتھ سلاد کے ساتھ اس کو انجھوائے کریں اور آج آپ نے لازمی یہ بنانی ہے دوپہر کے کھانے میں تو ماشاءاللہ سے ہماری بریانی ہوگی ہے ریڈی تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو میری کیسی لگی انشاءاللہ جی آپ سے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ